دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹری نے 83 لائٹ کومبیٹ ایک راپٹ مارک ون اے اڈوانس ٹیجز جیٹس کے لیے 38,000 کروڑ کی ڈیل کو کلیر کر دیا ہے جیڈ وانس ٹیجز فائٹر جیٹس اندوسان انوڈیس لیمٹڈ نے بنائے ہیں اور اس پرپوزر کو اب کیونیٹ کومیٹیون سیکیورٹی کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اسے فائنل اپروول دے سکیں اس ڈیل کی پروجیکٹڈ کاؤس 38,000 کروڑ ہے جو کی ایچ ایل کے لیے کرٹیکل ہے کیونکہ ایچ ایل کا کہنا تھا کہ اس کی پرڈکشن فسیلٹیز اب خالی ہو جائیں گی کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی نیا آرڈر نہیں ہے اور اب اس نئے آرڈر ملنے کے بعد ایچ ایل کی پروجیکشن لائن 2022 کے بعد بھی چلتی رہیں گی ایچ ایل کا کہنا ہے کہ اس کے پاس 2021 کے بعد کوئی بھی نئے آرڈر نہیں ہے اس سے پہلے ایچ ایل سے 40 تیجز ایک رافٹ خریدے گئے تھے جو کی انیشل کنفیگریشن والے تھے اس کے بعد اب ڈیفینس ایکوزیشن کاؤنسل کے 83 تیجز مارک ون اے ایک رافٹ کی ڈیل کو اپروو کرنے کے بعد اب انڈینئر فورس کی کیویبیٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا ایچ ایل کے ساتھ یہ ڈیل سائن کرنے میں کچھ ایشو سائے تھے ایچ ایل سے پہلے بہت زیادہ پرائیس مانگ رہا تھا ایچ ایل پچاس ہزار کروڑ کی قیمت مانگ رہا تھا جو کی اب انگوشیشن کے بعد انڈینئر فورس کے بھی اپنی ریکوائیمنٹس کو کم کرنے کے بعد اب یہ ڈیل 38,000 کروڑ کے آس پاس آگئی ہے 83 تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹس کی ڈیل میکن ایڈیا انیشیٹیو کے لیے ایک بہت بڑا سگنیفکنٹ بوسٹ ہے 83 مارک ون اے جیٹس کے بعد اب انڈینئر فورس کے لیے بنائے جا رہے تیجس ویریانٹ کا ٹوٹل نمبر 123 ہو جائے گا جانے کی انڈینئر فورس کو اب 123 تیجس فائٹر جیٹ ملنے والے ہیں جو پہلے 40 LCA اے کرافٹ انڈینئر فورس نے آرڈر کیے تھے وہ انیشل اوپریشنل کریرنس اور زیادہ ایڈوانسڈ فائنل اوپریشنل کریرنس کنفیگریشن والے تھے LCA مارک ون اے اے کرافٹ میں فائنل اوپریشنل کنفیگریشن والے اے کرافٹ سے بہت زیادہ ایڈیشنل ایمپرویمنٹس آئیں گی جو کی اسے سب سے زیادہ ایڈوانسڈ تیجس ویریانٹ بنا دیں گی تیجس مارک ون اے ویریانٹ میں مارک ون اے ویرینٹ میں ڈیٹر ریڈار وارننگ ریسیور ہوں گے ایکسٹرنل سلف پرٹیکشن جیم رپورٹس ہوں گے ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایری ریڈار ہوگا اور اس میں اڈوانس بیونڈ ویجو رینج مسائلز اور بہت زیادہ امپرووڈ مینٹنیبیلٹی ہوگی جانے کی اب اس اے کرافٹ کو مینٹین کرنے کے لیے انڈین اے فورس کو زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور اس کی مینٹنیبیلٹی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی ایرچیل پہلے مارک ون اے فائٹر جیٹ کو اس دیر کے سائن ہونے کے تین سال کے اندر اندر دلیور کر دے گا تیز مارک ون اے کرافٹ انڈین اے فورس کی کومیٹ سکارڈن سٹینٹ میں بہت زیادہ اضافہ کریں گے کیونکہ اس سے پہلے انڈین اے فورس کی فائٹر سکارڈن اور فائٹر فلیٹ کم ہو رہی تھی انڈین اے فورس کو فورٹی ٹو پلس فائٹر سکارڈن کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک ٹو فرنٹ وار لڈ سکے لیکن انڈین اے فورس کی فائٹر سکارڈن سٹینٹ کم ہو گئی ہے اور اب انڈین اے فورس کے پاس کیول تھٹی ون سکارڈن سی بچی ہیں اور اسی کومی کو پورا کرنے کے لیے تیز مارک ون اے فائٹر جیٹ سکریدے جا رہے ہیں تیز مارک ون اے فائٹر جیٹ کے بننے کے بعد اب تیز مارک ون اے فائٹر کے لیے رستہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ انڈین اے فورس کو تیز مارک ون اے فائٹر سے بہت زیادہ امیدیں ہیں تیز مارک ون اے فائٹر جیٹ کو میڈیوم ویڈ فائٹر جیٹ بھی کہا جاتا ہے ایٹی تھری تیز مارک ون اے فائٹر جیٹ کی ڈیل کو کلیر کرنے کے ساتھ ہی انڈین ڈیفینس ایکوزیشن کاؤنسل نے تیرہ سو کروڑ کی قیمت کے انڈین اے فورس کے ہاک ٹرینر اے کرافٹ کے لیے ٹوین ڈوم سیمولیٹرز خریدے جانے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایری اور فیوزز بھی خریدے جانے ہیں اس کے ساتھ ہی کاؤنسل نے دیفینس پروکورمنٹ پرسیجر میں کچھ چینجز بھی اپروف کیے ہیں جس کے بعد اب انڈین ڈیفینس ڈیلز میں کاؤسٹ کے معاملے میں جالا ٹرانسپیرنسی آ جائے گی اس ڈیلز سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انڈین اے فورس نے اب فائنلی تیجز فائٹر جیٹ کو اکسپٹ کر لیا ہے انڈین اے فورس نے اپنے تیجز فائٹر جیٹ میں پورا فیس جگھایا ہے اور اب وہ اس فائٹر جیٹ کو اپنی فرنٹ لائن میں ڈیپلائی کرنے کے لیے تیار ہے انڈین اے فورس کا کہنا تھا کہ تیجز مارک وان اے کرافٹ ان کی امیدوں کے مطابق نہیں بنا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹ ڈیویلپ کیا جائے جس میں ان کی ضرورت کے مطابق امپرویمنٹس کی جائیں تو اسی لیے ایچ اے ایل نے تیجس مارک ون اے ایک رافٹ ڈیویلپ کیا جس کو ڈیویلپ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا جس کے کارن تیجس پروگرام اور زیادہ ڈیلے ہو گیا لیکن اب یہ فائٹر جیٹ بن چکا ہے اور اب انڈین اے فورس اس کے آرڈر دینے جا رہی ہے انڈین اے فورس نے دیرے دیرے اپنے میک ٹوینٹی ون میک ٹوینٹی سیون فائٹر جیٹ کو ریپلیس کر دیا ہے جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تیجس فائٹر جیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے انڈین اے فورس تیجس فائٹر جیٹ کو انٹرسیکٹر رول میں استعمال کرے گی ڈیفینس میسٹری کا کہنا ہے کہ تیجس ایک بہت اچھا اے ڈیفینس سسٹم ہے اور یہ کاسٹ افیکٹیو سسٹم بھی ہے تیجس کا اڈوانسڈ ورجن اے ڈو اے ریفیولنگ کیویبیلٹی کے ساتھ بھی آتا ہے اور اس میں ڈر بی اور پائتن مسائل سسٹم بھی لگائے جا سکتے ہیں اس میں ایک الیکٹرونک وارفے ایرے اور سمارٹ بومز بھی لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ استرہ مسائل کو بھی کیری کر پائے گا اور فیوچر میں برموس نیکس جنریشن مسائل کو بھی کیری کر پائے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ جس ویڈیو جاہندوانگی ماتر